الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام على سید العنبیاء عقیب المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمكم اللہ واللہ بکل شاعر علی اور اللہ ہی تمہیں تعلیم دینے والا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے سور بکرہ آیت نمبر 282 اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی ویدانیت اور اس علم کی شان بیان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حدیث بھی کوٹ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جو شخص علم کی جستجیو میں کسی راہ کا مسافر ہوا اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خانگاہی نظام اور موجودہ مدرساتی نظام کا موازنہ جو آج کی دور میں خانگاہی نظام اور مدرساتی نظام موجود ہے اس کے بارے میں میں کچھ بات کروں گا آپ سب سے سب سے پہلے خانگاہ خانگاہ لفظ کیا ہے اور خانگاہ ہوتی کیا ہے موجودہ دور میں خانگاہ کا لفظ استلاحن جو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے قبرستان اور مزارات کے لئے جبکہ ایسا نہیں ہے مقدارِ ارکم بھی خانگاہ تھا اور ٹیمپل آف سلمان حیکلِ سلمانی بھی خانگاہ تھا جہاں پر توہر کا کام کیا جاتا تھا امت کی اصلاح کی کوششیں کی جاتی تھی اور لوگوں کو علمِ دین سکھایا جاتا تھا اسی طرح مزیدِ نبی بھی ایک خانگاہ تھا جہاں پر لوگوں کو قرآن سکھایا گیا لوگوں کو دین سکھایا گیا لوگوں کو بتایا گیا کہ دینِ اسلام ہے کیا مگر وقتاً پا وقتاً چلتے چلتے آج وہ خانگاہ ہی نظام کہیں پر کھو گیا ہے اور آج وہ خانگاہ ہی نظام جو کھو گیا ہے جو مدر سے آج کل وجود میں آئے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے موجودہ خانگاہ ہی نظام کیونکہ ہمارے موجودہ خانگاہ ہی نظام میں لوگوں کا صرف اور صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ وہاں پر کچھ ڈھونگی اور جالی پیر بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو صرف ٹھکتے ہیں مال کماتے ہیں اور کچھ نیک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ علماء شریعت اور علماء طریقت الگ ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کہ جس کو طریقت کا علم ہوگا وہ لازمان شریعت کو جانتا ہوگا کیونکہ بغیر شریعت کے طریقت نہیں آگا اور جو جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں دوسری بات جو مدرسے کے اندر دین سکھایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو کتابی دین سکھایا جاتا ہے ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ دین اسلام کا جس کیا ہے ان کو بظاہر کتابیں دے دی جاتی ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کی شرعہ پر رو لیکن عملن کوئی جائزہ نہیں کیا جاتا ہے عملا کوئی جائزہ نہ تو لیا جاتا ہے نہ کہ انہوں نے عملی تربیت دی جاتی ہے اسی طرح سے خانقہی نظام کے اندر جو خانقہی تھی وہ نہ صرف دین سکھاتی تھی بلکہ تسکیہ نفس کو بھی کام کرتی تھی تسکیہ نفس کیا ہوتا ہے تسکیہ نفس یہ کہ اپنے نفس سے اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر لڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ تعالی نے پسند فرمائے ہیں تو خانقہی نظام میں جن لوگوں نے تربیت حاصل کی انہوں نے دین اسلام کیلئے بہت سے خدمات تھی جیسے کہ غصو اعظم کی رانے پیر دستگی خواچہ مہین الدین چشتی اج میری سنجھری رحمت اللہ علیہ خواچہ عثمان حارونی اس کے علاوہ باہ فرد دین گنجشکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواچہ علاہ دین علی عملات صابر کے لیے رحمت اللہ علیہ حضرت خواچہ نظام دین عالیہ رحمت اللہ علیہ حضرت فاجہ آمیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت فاجہ نصیر الدین چراغ دہل بھی رحمت اللہ علیہ اور موجودہ دور میں آج کل ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے واقعی دین کی ایک روشن تصویر پیش کی ہو بلکہ ہر علم جو کہ مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے نکلا انہوں نے صرف اور صرف مسلک کی ہی مسلک کو ہی اپنے سب کے لیے ایک روشنی بنائے اور سب کے سامنے مسلک کو ہی پیش کی جبکہ دین اسلام مسلک کا نام ہے دین اسلام نام ہے شریعت محمدی کا تو امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے خانکاہی موجودہ نظام کو بہتر کر کے شریعت محمدی کو اپر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں مجھے اور آپ سب کو بھی اور ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں کہ ہم موجودہ دور میں جو خانکاہی نظام اور مدرسوں کے نظام کا فرق ہے اس میں تبدیلی لاکر ایک یقصو اور یقجہ تعلیمی نصاب اور اتعلیم نظام نافذ فرمائیں وما علینا اللہ البلاغن مبین اسلام علیکم